اسلام علیکم اس وقت میں لووردیر کے اس علاقے میں آیا ہوں اس کو بولتے ہیں لڑم ٹاپ بہت حسین علاقہ ہے بہت زبردس علاقہ ہے سال کی پہلی برف باری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ویڈیو بنانے کا مقصد میں آپ کو کیوں بھائی ایسے ہوتا ہے نہیں کہ جب برف باری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو لوگ نکل پڑتے ہیں نتیہ گلی مری اور پتنی ایوبیا کہا کہا جاتے ہیں جہاں پہ ہوتا کیا ہے پتے گندہ ماحول کیچڑ علود برف ہوتی ہے وہاں پہ ہوتل مافیا ہوتا ہے پارکنگ مافیا ہوتا ہے گندہ خوراگ ہوتا ہے آپ اپنے ٹرپ کو انجائے کرنے سے زیادہ آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہو بھائی کہ یہ کیا ہو رہے میرے ساتھ تو بھائی آپ ان علاقوں کو چھوڑے یہ سوات موٹر ویسے ٹوٹل جو ہے وہ ایک گھنٹے کے فاصلے پہ ہے کوئی انچائی نہیں ہے نو ہزار سکوئر فٹ ہے سطح سمندر سے کوئی مطلب روڈ بڑا صاف سترہ ہے اب میں آپ کو اس علاقے کا ایک اور چیز بتاؤں دیکھیں یہ پارکنگ ہمارے مل گئی ہے ہمیں بلکل فری میں پارکنگ ملی ہے کوئی خرچہ ہمارا نہیں آیا آپ برف کی کوالیٹی چیک کریں کتنا ساف سترہ برف ہے ادھر سے آکے ماحول دکھائے یہ نیچے دیکھیں ویو دیکھیں گے تو آپ کے پیسے یہی پہ پورے ہو جائیں گے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ دوڑ جاتے ہیں مری کی طرف بھائیو مری دیکھیں ٹھیک ہے آپ وہاں پہ بھی ٹوریزم کریں لیکن ٹوریزم کے لیے جو چیز ایکسپلور کرنے والی ہے وہ یہ علاقہ ہے اس علاقے میں آپ ٹوریزم کو انجائے کرتے ہیں آپ اگر فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو چھیڑنا چھاڑنا تو دور کی بات یہاں پہ فیملی کو ریسپیکٹ ملتی ہے یہاں فیملی کو پریارٹی ملتی ہے یہاں پہ پارکنگ ہے وہاں آپ جائے اوپر تک یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈابے بھی مل جاتے ہیں ہوتل بھی مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ اپنا جو ریفریشمنٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو بھائی مری کی طرف جانا چھوڑے مزید جگہ ایکسپلور کریں یہ جگہ اگر میں آپ کو بتاؤں سواتھ موٹر وے جو چکدرہ انٹرچینج ہے وہاں سے صرف ایک گھنٹے کے فاصلے پہ ہے ایک گھنٹے بھی پورا نہیں یہ آپ سمجھ لے کہ چالیس پہ انتالیس منٹ کے فاصلے پہ ہے اور بڑے آسانی سے یہاں پہ گاڑی آ سکتی ہے اور یہاں کی لائف برباری آپ انجائے کر سکتے ہیں تو بھائی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ خدای خدمتگار ہوتے ہیں وہ کھڑے ہیں جو آپ کو پارکنگ پروائیڈ کر کے دیتا ہے خدای خدمتگار ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آگے میں جاؤ آگے ذرا سلائڈنگ ہوگی آپ کو یہ خطرہ ہو جائے گا اور یہاں پہ پراپر جو ہے وہ آپ کو چھتری وغیر آپ کو اگر امبریلہ چاہیے وہ بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے کھانے فینے کے لیے ہلکا پلکا اگر آپ کو اپنے ساتھ برف لے کے جانی ہے تو آپ کو یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے وہ آپ کو برف بھی دے دیتے ہیں پچاس روپے کے ایک توڑا مل جاتا ہے آپ کو تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹوریزم کا جو ایسنس ہے جس کو آپ نے اگر انجائے کرنا ہے تو اس علاقے پہ جائے جو ابھی ابھی نئے ایکسپلور ہوئے جہاں پہ زیادہ رش نہیں ہوتا اب یہاں پہ آپ یقین کریں کہ ہمیں اوپر آتے ہوئے صرف مطلب ایک منٹ بھی ہم نہیں رکے ہم صرف ایک منٹ رکے ہیں ہم نے چیزیں اٹھائیے یہاں پہ ٹریفک کا کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب یہاں پہ آپ سمجھتے ہو کہ بہت ہیوی ٹریفک ہوگی یہاں پہ لوگ آتا ہی نہیں ہے تو بھائی انجائے اگر کرنا ہے تو آپ گوگل میپ پہ لکھیں لڑم ٹاپ ٹھیک ہے لڑم ٹاپ لوور دیل اور آپ اگر اسلام آباد سے آنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل ساڑھی تین گھنٹے آپ کو اسلام آباد سے لگیں گے آپ یہاں پہ ہوں گے تو چلے بھائی آجائے نظارے دکھائیں آخر میں ان کو